موسیقی رکھتے ہیں احمد پور شرکیا کا جہاں انٹی کرپشن نے کاروائی کرتے ہوئے رشوت لیتے ہیں پٹواری کو گرفتار کر لیا ذرائع کے مطابق احمد پور شرکیا میں انٹی کرپشن کے کاروائی کرتے ہوئے شہری سے رشوت دیتے ہوئے پٹواری کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا پٹواری بشیر احمد نے شہری محمد اسلم سے زمین وراست انتقال کے ایک لاکھ روپے طلب کیے تھے درخواست پر ٹیمیں چھاپا بار کا رشوت لیتے ہوئے دھر لیا مقدمہ درش کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا امیدوار برائے ایم پی اے پی 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 پچپن رانہ علی رضا یوتونگ نے کہا کہ نوجوان ہماری قوم کا مستقبل ہے نوجوانوں کے بغیر کوئی بھی کام مکمل نہیں ہوتا ہمارے بزرگوں اور بڑوں نے بڑی جدو جہد اور بڑی مشکلوں سے یہ الگ بطن حاصل کیا رانہ علی رضا نے کہا کہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت بڑی اور بیشمار قربانیاں دی ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصافی ایک ایسی جماعت ہے جو وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں اس ملک سے کرپشن کو ختم کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ قائد عظم کا فرمان ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان اس صورتحال پر سنجیدگی سے گھور کریں اور اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں اور یہ کام اب تحریک انصاف نے عمران خان کی قیادت میں کر دیے ہیں نجوانوں کو چاہیے کہ وہ عمران خان کا ساتھ دیں اور اس کو تکمیل تک پہنچائیں ڈیریکٹر پبلک ریڈیشنز گجہ والا ڈوین حامید جعوید آوان کی عزاز میں کاموقعی الیکٹرونک میڈیا اسوسییشن کے صدر عبدالناصر شیخ کی جانے بشاہیہ کا تمام کیا گیا ہتاب کرتے ہوئے انفرمیشن آفیسر منبر حسین بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ تھے بازان ڈیریکٹر پبلک ریڈیشن گجہ والا ڈوین حامید جعوید آوان نے پریس کلب میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پریس کلبوں کو فال کرنے اور صحافیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے محکمہ ڈی پی آر ہمیشہ تیار ہے اس موقع پر کاموقعی الیکٹرونک میڈیا اسوسییشن کے صدر عبدالناصر شیخ نے پجاب معبولی دیار کے مطابق پنجابی زبان میں ظاہر حیال کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح ورکر صحافی وامی اور علقائی مسائل اپنے کلم کے ذریعے منظر آم پر لاکر ان کی انشاندہ ہی کرتا ہے اس کے بدلے اس کا حق بنتا ہے کہ ادارے اور دیگر افسران صحافیوں کو عزت دیں جبکہ پریس کلب کے صدر تنویر احمد بٹ نے کہا کہ ڈریکٹر پبلک ریشنل گجہ والا ڈوین جعوید آوان کی پریس کلب میں آمد پر موجودین مہمان کا حیر مقدم ہے اور کہا کہ ورکر صحافی بلا شعبہ صحافت میں ریڈ کی ہڈی کی حقیقت رکھتے ہیں خزدار کٹان لینک لورپا دماکہ جس کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہوئے زخمیوں کو تبیم داد کے لیے ڈی ایچ کے اسپتال خزدار منتقل کر دیا گیا خزدار لینک لورپا دماکہ کنسٹرکشن کمٹی کے چار منتقل کر زخمی ہوئے زخمیوں کو سیور اسپتال خزدار منتقل کیا گیا دماکہ کی جگہ کو سیکیورٹی فورس نے گھیرے میں لے کر شوہد اکٹے کرنا شروع کر دیئے ذرائع سے معلوم ہوا کہ سیکیورٹی فورس کے گاڑی گوزننے کے بعد دماکہ ہوا دماکہ خیز مواد ایک سڑک کنارے کھڑے سائیکل میں نصب تھا حابر شامل کرتے ہیں گجانوالا سے جہاں جمعیت اسلامی خواتین ونگ کی جیٹی روڈ پر محفوظ عورت ریلی کا انکار کیا گیا ریلی میں خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت کی ذرائع کے مطابق گجانوالا میں عورتوں کی تحافظ کے لیے جماعت اسلامی خواتین ونگ کی جانب سے محفوظ عورت ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکانے ہاتھوں میں پارٹی پر چمہ بینس اٹھا رکھے تھے بینس پر عورت کا تحافظ مردوں کی ذمہ داری کے مقالمات درجتے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہاندانی نظام کو مضبور بنانے کے لیے عورت کا تحافظ ضروری ہے رو کرتے ہیں چنیورکا جہاں مینسپل کمیٹی چنہاب نگر کی لا پروہی کی وجہ سے شہری گندے محفوظ میں رہنے پر مجبور گندگی سے موزی امراض جنم لینے لگے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے کیسر وینس سے جی کیسے رگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات آنکے پاس اس حوالے سے جی بلکل مینسپل کمیٹی چنہاب نگر کی لا پروہی کی وجہ سے شہری گندے محفوظ پر رہنے پر مجبور گندگی سے موزی امراض جنم لینے لگے چنیور چنہاب نگر سے سب سے زیادہ ریونیوں دینے والے شہر کو لا وارد چھوڑ دیا گیا جگہ جگہ گندگی کے انبار نظر آتے ہیں جبکہ مصفل کمیٹی چنیور چنہاب نگر کے سیو چودری فیصل صرف غریب ریڈی بانٹ فروشوں کو پائن سے دس ہزار پیجرمانہ کر کے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں تاکہ اپنی کارگدی کی اچھا بنا سکے شہریوں نے ڈی سیو چنیور سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم بھی پاکستانی ہیں یا ہم ٹیکس نہیں ادا کرتے خدارہ شہر سے صفائی کروائی جائے تاکہ شہری ساس اترے محول میں زندہ رہ سکیں جی بہت شکریہ کیسر وینس حمید افصلا سے اپٹیٹ کرنے کا پاکستان مسلم لی کاف چنیور کے زلی صدر خان حسد ریاض بلوچ نے پریس کانفرنس کی ان کا پریس کانفرنس میں کیا کہنا تھا جانتے ہیں کیسر وینس سے جی کہ بتائیے گا ہاں صدقہ مزید کہنا تھا جی بلکل پاکستان مسلم لی کاف چنیور کے زلی صدر خان حسد ریاض بلوچ نے پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مجود حکومت عوام اس حکومت ہے پی آئی کے ساتھ مکر مسلم لی کاف ملک کو مجود درہانوں سے نکالے گی ملک ترکی اور کشالی کی پر کمزن ہے عوام آج بھی چہدری برادران قید مسلم لی کچھ شجاہد حسین اور چہدری پریز علائے کی خدمات سنہری الفاظ میں یاد رکھتی ہے ان کا مزید کہنا کہ مسلم لی کاف کے دورہ اقدار ملک بر میں رکھا توڑ ترکیاتی ہوئے اور ڈیپولنٹ کے بڑے بڑے منصورات پایا تکمیل بنجے آج بھی کاف ملک ترکی اور کشالی ہے انہوں نے ایک سوال کہ جب میں کھا چنیور میں اس وقت بہت رہے مسائلیں خابر پر سرگودہ فیصلہ بار اور بھٹیاں روڑ خستہالی کا شکر ہے جس کی عوام شدید کلاس سے دو چاہے لیکن حکومت ہی اس بار نظر سے کرے گی جی بہت شکریہ کیسے ہمیں چلات سپڈیٹ کرنے کا